کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے دو معروف اینکرز حامد مید اور نصیم زہرہ کے بیچ ایک گفتگو اس وقت وائرل ہے اور یہ ایک بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہے جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ریٹائر جرنل کمر جوید باجوا نے کشمیر کا سوڈا کیا تھا کشمیر پہ کیا کر رہے کشمیر پہ میں صرف دعا کر سکتا ہوں اس لیے کہ جرنل کمر جوید باجوا جو ہے اس نے کشمیر پہ جو پہ جو سوڈا کیا اس کے ابھی تک ڈیٹیل جو ہے وہ قوم کے سامنے نہیں آئی میں نے کیا لفظ استعمال کیا ہے سوڈا اس انٹرسٹنگ گفتگو کے کئی اسپیکٹس ہیں پاکستان کے سوشل میڈیا پہ جو وائرل گفتگو ہے وہ تو یہی ہے کہ جرنل باجوا کا کوٹ مارشل کیا جائے نہ صرف سوشل میڈیا پہ یہ وائرل گفتگو ہے بلکہ حامد میر اور نصیم زہرہ نے بھی اس بات پہ زور دیا ہے کہ جرنل کمر جوید باجوا ریٹائیڈ کا کوٹ مارشل کیا جائے اور اس کی دلیل یہ گفتگو کے اندر موجود ہے کہ جرنل باجوا نے کشمیر کا سوڈا کیا تھا اور یہ بھی اس میں وضاحت دی گئی ہے کہ اس وقت کے وزیراعظم عمران خان اور وزارت خارجہ پاکستان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ جرنل کمر جوید باجوا نے بھارت کے ساتھ کیا سوڈا کیا تھا یہ گفتگو اصل میں ایک ایسی پریس بریفنگ کے ساتھ منسلک ہے جو جرنل کمر جوید باجوا نے اپنی سپاہ سلاری کے دوران کچھ منتخب صحافیوں کے ساتھ کی تھی اور جن میں نصیم زہرہ اور حامد میر بھی شابل تھے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت چونکہ جنرل باجوا پاور میں تھے اور پاکستان کے آرمی چیف ہمیشہ پاکستان کے اندر بہت ہی سٹرونگ ہوتے ہیں اس لیے یہ دونوں سینئر جنرلسٹ اس طرح کی ریولیشن تب نہیں کر سکے تھے لیکن اب چونکہ جنرل باجوا کے خلاف پی ٹی آئی سے لے کے دوسری پلٹیکل پارٹیوں تک ایک پرسیپشن ہے کہ جنرل باجوا کا دار تھے اس لیے اب شاید وہ ٹائمنگ آ گئی جس ٹائمنگ کے تحت ان دونوں سینئر جنرلس نے یہ ریولیشن کی پھر میں اس پہ بھی آگے چل کر بات کروں گا کہ اس ٹائمنگ سے کیا مراد ہے لیکن اس ٹائمنگ سے پہلے میں اس گفتگو کے جو پہلو ہیں اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ لائن اپ کنٹرول کے سیز فائر کیا تھا اس سیز فائر کے فوراں بعد موڈی نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا دورہ کرنا تھا دونوں سینئر جنرلس پاکستان کے تناظر میں نسبتاً پرگریسیب بھی سمجھے جاتے ہیں لیکن ان دونوں جنرلس کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ سے ایک گہرا رشتہ رہا ہے یہ حقائق بھی سمجھے جا سکتے ہیں لیکن یہ دونوں جنرلس آپس میں بات کیا کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو انیلائز کرنا دونوں کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جب جنرل باجوہ نے پچیس صحافیوں کے ساتھ ایک بیٹھک کی تو اس میں انہوں نے ان کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ پاکستان آرمی اس قابل نہیں کہ بھارت کے ساتھ جنگ لٹ سکے اور اس پر نسیم زہرہ نے زور دیا کہ جنرل کمر باجوہ کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے نورملی ایسا آرمی چیف کے کوٹ مارشل ہونا چاہیے اور مجھے اب کہنا پڑے گا میں اندر کمرے میں کہتی رہی ہوں بہت مجھے کہنا پڑے گا کہ اس طرح نہیں ہوتا بیس پچیس صحافیوں کو سامنے بٹھا کے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل اس کا مجھے آپ دنیا کو بتا رہے ہیں پچیس صحافی پھر پچیس صحافیوں کے پاس تو بات نہیں رہتی جبکہ اس وقت بھی ہمیں یقین تھا جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو مجھے اس وقت بھی یقین تھا یہ غلط کہہ رہا ہے اور آپ نے اس کو کنفرنٹ بھی کیا تھا بلکہ آپ کو تو مو لال ہو گیا تھا اتنے غصے میں آگے کیا تھا تو میں جب یہ گفتگو سن رہا تھا تو یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ اگر ہم حقائق کو دیکھیں پاکستان آرمی کب بھارت کے ساتھ مقابلہ کر سکی ہے ہمیں ان حقائق کو حقیقت پسندی کے ساتھ سمینا ہوگا 1965 کی وار ہارے 1971 میں بری طرح ہارے اور پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے اور 93,000 سولجرز پاکستانی سولجر پریزنرز آف وار بنیں پھر کارگل کی جنگ ہارے پھر اس سے پہلے جب 1948 کا پاکستان نے کشمیر انویجن کا سلسلہ شروع کیا تب بھی وہ جنگ ہارے تھے اور اس بات کا ذکر میں نہیں کر رہا اس بات کا چرچہ خود پاکستان کے کئی ریٹائٹ جرنیل کر چکے ہیں جرنیل اسغر خان نے تو ٹیلی ویژن ٹاکس میں یہ کھل کے کہہ دیا تھا کہ ہم نے ہی جنگیں لڑی اور ہم ہی ہارے ہیں تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ چلیے جرنیلوں کی مجبوریاں اپنی جگہ پہ سیاستدانوں کی مجبوریاں اپنی جگہ پہ کیوں اتنے سینئر جنرلس سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوا کا کوپ مارشل ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے ان کی بریفنگ کے توران یہ کہہ دیا کہ ہم جنگ لڑنے کے قابل نہیں تو کیا یہ دونوں جرنرلسٹ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ جنگ کرنے کے قابل تو پاکستان حرمی پہلے بھی نہیں تھی جو اب طریق کا حصہ ہے جس طرح جنگیں ہائیں اس کے ساتھ ساتھ جب وہ یہ زور دیتے ہیں اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ کشمیر کا سودہ کر لیا کشمیر کے سودے سے ان کی کیا مراد ہے کیا پاکستان کا جمہو کشمیر کے علاقوں پر کبھی کوئی قبضہ تھا جو بھارت نے ان سے چھین لیا وہ تو پہلے بھی بھارت کے کنٹول میں تھا جس کو پاکستان میں مقبوضہ کشمیر کہا جاتا تھا اور یہ جنرلسٹ بھی اور دیگر جنرلسٹ بھی شاید آج بھی مقبوضہ کشمیر کہتی ہوں گے اپنی دل کی تسلی کو کیونکہ اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا کہہ دینے سے لیکن حقائق یہی ہیں کہ پہلے بھی وہ بھارت کے قبضے میں تھا اب جو اس کی ایک خاص کوٹ ان کوٹ حیثیت تھی اپٹانومس باڈی والی وہ بھی آلموس ختم ہو گئی آرٹیکل 370 اور 35 ایک ارہوکیشن کے بعد یہ دونوں جنرلسٹ اس بات کو بھی بہت حیثی نیٹ کرتے ہیں کہ جو مسٹر علی گلانی تھے حریت کانفرنس کے سرپراہ وہ بہت امدہ انسان تھے اور ان کی ایک ویڈیو کا حوالہ بھی حامد میر نے دیا تو وہ جناب باجوا صاحب نے جو کیا نا کشمیر کے ساتھ تو اس کے بعد سے جو کشمیری ہے وہ ابھی تک سمل نہیں پائے اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ سید علی گلانی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی وفات سے پہلے جنرل کمرجوید باجوا کے بارے میں ایک میسج ریکارڈ کروایا تھا ایک ویڈیو میسج وہ انہوں نے پاکستان میں اپنے کچھ قریبی ساتھیوں کو بھیج دیا تھا میں نے وہ میسج سنا ہوا ہے یعنی دیکھا سنا بھی ہوا ہے دیکھا بھی ہوا ہے ان کا یہ کہنا تھا یہ آدمی پرویز مشرف سے زیادہ خطرناک ہے لیکن پھر وہ میسج غائب کر دیا گیا لیکن ابھی بھی ہے کچھ لوگوں کے پاس لیکن اس کو ختم کرنے سے پہلے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشمیریوں میں جان ہے وہ تو لڑتے رہیں گے اور پاکستانی عوام جو ہے کشمیریوں کے ساتھ ایوب خان نے دھوکہ کیا وہ ان کی جدو جاہد پھر بھی چلتی رہی کشمیریوں کے ساتھ پرویز مشرف نے دھوکہ کیا ان کی جدو جاہد چلتی رہی تو کیا جنرل باجوا کو ہی صرف اور صرف ریسپانسیبل قرار دینا ہے کشمیر کے جو تابوت پر آخری کیل پاکستان کی کوٹ آن کوٹ لینگویج کے حوالے سے آرٹیکل تھری سیمیٹی اور تھرٹی فائیف کے ایبروگیشن کے بعد برتا جاتا ہے کیا اس کے جنرل باجوا ہی ریسپانسیبل نہ ساتھ کیا یہ دونوں جنرلسٹ اتنی سہولت سے یہ سمجھتے ہیں کہ بس جنرل باجوا نے ہی سودا کر لیا اور سودا کس بات کا پھر حامد میر صاحب اور نصیم زہرہ صاحبہ اس بات پہ بھی ڈیویٹ کرتی ہیں کہ سودا یہ تھا کہ پرائم نیسٹر موڈی نے اس کے بدلے میں اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں پاکستان آنا تھا اور پھر جنرل باجوا اور پرائم نیسٹر موڈی کو نوبل پرائیس میں جانا تھا باجوا صاحب بہت غصے میں آتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ موڈی نے اپریل میں دورہ کرنا ہے پاکستان کا اپریل کونسی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ییس ٹھیک ہے جی اور یہ حضم کر چکے ہیں وہ کشمیر اور پھر بھی جی پانچ اگست دوزار انیس ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور باجوا صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل فیض اور جیٹ ڈوول کے ذریعے موڈی کا دورہ پاکستان بھی جو ہے وہ اس کی ڈیٹ بھی فکس کی ہوئی ہے میں نے تو نوبل پیس پرائز لینا تھا کشمیر کا مسئلہ حل کر کے جنرل باجوا نے اور اس کے بعد ایک اور ایکسٹینشن بھی لینی تھی مجھے بہت حیرت ہوئی کہ نوبل پرائز ملنے کے جو ڈیسیئن ہیں یہ جنرلس اپنے طور پر ہی کر رہے ہیں نوبل پرائز کمیٹی سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ان کے لیے پیس کے جو نوبل پرائز ہیں وہ اس ایک سال میں صرف اسی واقعے پر ہی ہونے تھے دنیا میں اور مسائل نہیں ہیں تو بہت حیرت ہوتی ہے کہ اگر پاکستان ان کے سینئر جنرلسٹ بھی اس حوالے سے سوچتے ہیں یعنی یہ دونوں سینئر جنرلسٹ ایک طرح سے جنگ کو فیسینیٹ کرتے ہیں ان کی بات سے واضح طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہماری کشمیر کی سٹرگل تھی کوٹ ان کوٹ ان کی زبان میں وہ جاری رہتی اگر جنرل باجوا غداری کوٹ ان کوٹ نہ کرتے تو وہ سٹرگل کیا تھی وہ سٹرگل وہی دہشتگردی تھی سٹون پیلٹنگ تھی جو کئی دھائیوں سے چلی آ رہی تھی ان کی وہ سٹرگل کیا وہ سٹرگل تھی جس کے تہر نائنٹین نائنٹیز میں پانچ لاکھ سے زیادہ کشمیری ہندو پندت ان کا دیش نکالا وہ ان کا ایکسیڈرس ہوا یہ تھی سٹرگل یہ تھا وہ جنگ کا موڈل جو پاکستان اب تک کرتا چلا رہا تھا اور جنگ کا یہ موڈل پاکستان کے یہ جو جنرلسٹ ہیں وہ اس کو سرا رہی ہیں اپنی گفتگو کے پرسیپشن تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ اگر یہ مائنڈ سیٹ سینئر جنرلسٹوں کا ہے اگر یہ مائنڈ سیٹ پاکستان کے کوٹ ان کوٹ پرگریسیب جنرلسٹوں کا ہے تو پھر تو پاکستان کا خدا ہی حافظ ہے اللہ ہی حافظ ہے یعنی وہ پاکستان کے اصل مسائل جو ہے ان سے پاکستان کو نکالنے کے حوالے سے کسی قسم کا فوکس نہیں رکھتے یعنی وہاں پہ غربت کا خاتمہ ہو مائنورٹیز کے ساتھ جو برا سلوک ہوتا ہے اس کا خاتمہ ہو اور وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز نہ ہو جو پولیٹیکل ڈرامے ہوتے ہیں جو جو شریقے وہاں پہ ڈرامے ہوتے ہیں یہ ان کے لئے بہت ممولی باتیں ہیں اصل بڑا مدہ جو ہے اصل بڑا مسئلہ جو ہے وہ کشمیر میں جہاد کشمیر کو کانٹینیو کرنا تھا چلیے میں ان کے جہاد کشمیر کے نکتہ نظر کو اگر مان بھی لوں تو ستر پچھتر سال سے جو جہاد کشمیر کا ایک سفر جاری تھا اس سفر کے نتیجہ میں پاکستان کو کیا ملا ہے کیا ایک انچ بھی کشمیر کا لینے میں کامیاب ہو سکے ہیں یہ سوال اب میں پاکستان آرمی سے نہیں پوچھتا شاید پاکستان آرمی جنرلسٹوں سے زیادہ بہتر طور پر جانتی ہے اس لئے جنرل آسم منیر بھی اس وقت کم از کم جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں بھارت کو بڑا کنسرن قرار نہیں دیتے مگر یہ جنرلسٹ ابھی بھی کشمیر کے مدہ پر اٹکے ہوئے ہیں تو کشمیر کے نام پہ جو ان کا ایک نیریٹیو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ جنرل باجوہ نے سودہ کر لیا ہے اور کشمیر ان کے ہاتھوں سے صرف جنرل باجوہ کے سودے کی وجہ سے ہی نکلا ہے تو کشمیر ان کے ہاتھ میں تھا ہی کب یہ ان صحافیوں سے اور ان صحافیوں کے موقف سے متفق رکھنے والے لوگوں سے جاننا ضروری ہے کہ بھئی کشمیر کب آپ کے ہاتھ میں تھا جو آپ کو کشمیر کے ہاتھ سے چلے جانے پر دکھ ہو رہا ہے ابھی ریسنٹلی بلاہ وال بٹو نے ہی ایک بیان میں کہا تھا کہ بھئی کشمیر پہ ہمارے موقف کو تو ہمارے دوست ملک بھی نہیں سنتے تو اس سے زیادہ بڑی گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہو سکتی کیوں کشمیر کے ریٹرک پہ پاکستان میں غداری اور ایجنٹی کے فتوے لگائے جاتے ہیں یعنی یہ دونوں جنرلسپی اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ غداری اور کفر کے جو فتوے ہیں ان کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن وہی کام انڈریک نے یہ بھی کر رہے ہیں اور ایک ایسے نیریٹیو کے لیے کر رہے ہیں جو جنگ کا نیریٹیو ہے اور جو دہشتگردی کا نیریٹیو ہے اور فرینکلی پوری دنیا اس بات کو سمجھتی ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہوتا چلا رہا ہے وہ دہشتگردی سے منصوب ہے اور یہ اس کو فریڈم فائٹ کہتے ہیں اچھا اگر یہ فریڈم فائٹ بھی ہے تو یہ فریڈم فائٹ پھر کھل کے کریں کیوں کبھی ایک لمحے کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی عمل داخل نہیں یہ کشمیری کر رہے ہیں اور دوسرے لمحے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم فریڈم فائٹ کے ساتھ ہیں کسی ایک بات پہ تو قائم ہو اب دوسری طرف جمع کشمیر کے کشمیریوں سے ہی پوچھ لیجی کہ کیا ان کشمیریوں کو اس فریڈم فائٹ سے کوئی غرض ہے یہ بات اپنے جگہ پہ حقیقت ہے تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی طرف سے انفلٹریٹر پیسہ ویپنری مسلسل جاتی رہی کشمیر اب ذرا کم ہو رہی ہے لیکن اب بھی جا رہی ہے لیکن جب بہت وسیع پیمانے پر وہاں پر جہاد کا کاروبار چل رہا تھا تو اس سے سب سے زیادہ سفر کس نے کیا جمع کشمیر کے لوگوں اب گرشتہ کچھ سالوں سے جب سے یہ آرٹیکل خریس ایمٹی تھرٹی فائف ایک ختم ہوا ہے تو نہ تو ہمیں سٹون پیلٹنگ کی کوئی وہاں سے خبریں آ رہی ہیں اور نہ اس طرح کی دہشتگردی ہو رہی ہے کہ بزار بند ہوں ہڑتالیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اب بہت بڑے بڑے ترکیاتی منصوبے ہو رہے ہیں حتیٰ کہ جی ٹوئنٹی کا سممٹ ہونے جا رہا ہے بھارت میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کے دوران بہت سارے جی ٹوئنٹی کے سممٹس ہونے ہیں ایک سممٹ کشمیر میں بھی ہونے جا رہا ہے اور چھوٹ چھوٹے سممٹس تو کشمیر میں ہو ہی رہے ہیں اس طرح کی ڈیویلیمنٹ کشمیریوں کو تو بہت پسند ہے اس وقت جس طرح ٹورزم وہاں پہ بھوم کر رہی ہے جس طرح کاروبار وہاں پہ چل رہے ہیں جس طرح ٹرافک جام ہے وہ تو کشمیری بہت پسند کر رہے ہیں جس طرح ان بچائرے مسہوم لڑکوں کی جن کا برین واش کیا جا رہا تھا جہادی کاروائیاں چل رہی تھیں وہ بہت کام ہو گئی ہیں اس سے تو کشمیری ماں خدا کا شکر ادا کر رہی ہیں ٹنز اینڈ ٹنز ویڈیوز آویلیبل ہیں جو کشمیر میں ڈیویلمنٹ کے حوالے سے ہیں تو کیا یہ باتیں آمن میر نسیم زہرہ اور اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتے اور دوسری طرف پاکستان کے کشمیر کا جو حال ہے جس کو بھارتی پاکستانی آکوپائٹ کشمیر کہتے ہیں اور پاکستان والے ازاد کشمیر کہتے ہیں اور میں چلیے ایک میڈل میں نکالتا ہوں پاکستان ایڈمنیسٹرڈ کشمیر اس میں دھنگ کا ایک ہاسپیٹل موجود نہیں ہے تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کے جو سینئر جنرلسٹ جس طرح کا نیریٹیو آج بھی رکھے ہوئے ہیں جب پاکستان کے پلٹیکل حالات ایکنومک حالات سوشل حالات بہت ابتری کی حالت میں ہیں لیکن وہی بات جو سینئر جنرلسٹ حامد میر و نسیم زہرہ صاحبہ جیسے لوگ پاکستان کے اداروں سے کہتے ہیں کہ آپ نے تریکھ سے سبق نہیں سیکھا تو ان سے بھی یہی سوال کوچھنا بنتا ہے کہ دوستو آپ نے بھی تریکھ سے کوئی سبق نہیں سیکھا اب آخر میں میں شاید اس ٹائمنگ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا تفسرہ کرنا چاہوں گا کہ آج جب ریٹائر جنرل کمر جوید پاجوا پی ٹی آئی کی ہٹ لسٹ پہ بھی ہیں اور دوسری پولیٹیکل پارٹیاں بھی سمجھ رہی ہیں کہ ان کو ہٹ لسٹ پہ رکھا جائے تو شاید وہ ٹائمنگ ہے اس پر پاکستان کے جو پولیٹیکل حالات ہیں شاید وہ ایک ٹائمنگ ہے کہ اس میں کوئی دسٹریکٹ کیا جائے لوگوں کو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور یا پھر یہ دونوں جنرلسٹ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت بیل کنیکٹڈ ہیں یا پھر پاکستانی مجودہ اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے اس کا کوئی ایجنڈا ٹو کر رہے ہیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں میں اس حوال کو کوئی ڈراؤگیٹری طور پر ان پر امپوز نہیں کر رہا لیکن صرف ٹائمنگ سے جوڑ رہا کہ کیا ان میں سے کوئی فیکٹر ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے ہی فیکٹر ہیں لیکن آخر میں میں کنکلوٹ کروں گا اس بات سے کہ پاکستان جتنا زیادہ کشمیر کا ریٹرک کرتا چلا جائے گا اتنا زیادہ اپنے آپ کو پتال میں گراتا چلا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اصل مسائل سے ڈسٹریکشن جس طرح ماضی میں کشمیر کہ اس نیریٹیو کی وجہ سے ہوتی رہی وہ آج بھی ہو رہی ہے آئندہ بھی ہوتی رہے گی اور اس نیریٹیو سے باہر نکلنے کی ان میں کوئی تمنا نہیں ہے چاہے یہ نیریٹیو ڈسٹریکشن کی گرز سے ہو چاہے اس میں ان کے اپنے اموشنل مسائل شامل ہوں چاہے اس میں اپنی برین واشنگ شامل ہو مگر یہ سب کے سب کشمیر نیریٹیو میں الچے ہوئے ہیں اور اگر کشمیر نیریٹیو سے میں ذرا باہر نکلوں تو یہ پیلسٹائن نیریٹیو میں اسرائیل نیریٹیو میں الچے ہوئے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ آج کی اکیسویں صدی میں جب دنیا کہیں سے کہیں جا رہی ہے یہ لوگ وہی کے وہی ہیں اور ان کی بدقسمتی ہے کہ اپنے آپ کو مسائل سے نکالنے کی بجائے یہ اور مسائل میں دنستے چلے جا رہے ہیں اگلے ولوگ میں میں اس سے ملتی جلتی جو صورتحال ہے اس پر مزید تفسرہ کروں گا آج کی بات یہ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ موسیقی